اسلام علیکم مسئلے حل ہو جایا کرتی ہیں درد کون ہو جاتا ہے ہماری سن لی جاتی ہے سکون دے دیا جاتا ہے رنجے سے مٹ جاتی ہے ایک خاص وقت پہ ہاں جب وہ اللہ چاہے زندگی یوں ہی نہیں مبزرتی رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائس رکھنی پرتی ہے لوگ ہمیسا اپنی مرضی کی مطابق سوچتے ہیں اس لئے انہیں وضاحت دینے کا کوئی فائدہ نہیں گھبرایا نکیزی بعض تقریفی لوگوں کا اصلی چہرہ دکھانے کیلئے آتی ہیں جس چیز کی خود کو ضرورت ہو اسے بانتنے لگ جاؤ پھر چاہے وہ رزق ہو سکون ہو احترام ہو عزت ہو محبت ہو یا آسانیہ ہو یقین جانئے وہ کئی گناہ بھر کر واپس آپ کے پاس ضرور آئیں گی بے سکتے اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیاء آنے لگتی ہے پھر انسان اس بات سے سرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخصی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی مراز وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے یہی بجا ہے کہ انسانیت کا باق تیار نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا ہے لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے سیطان کمی آگے آتا ہے کمی پیچھے جاتا ہے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ سیطان پورا پیچھے ہو جاتا ہے اور جیسے ہی انسان کو اللہ کے ذکر سے دور دیکھتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے انسان کو ہدایت کو تلاس کر کے عقل کو استعمال کر کے قرآن پوروں سے جور پر ہدایت تک آنا ہوتا ہے جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لے کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتا دیا اگر لوگ نمازِ خضر کی اہمیت اور فاصلت جان لے تو وہ رات سونا اس خوف سے چھوڑ دیں گے کہ کہیں نیند کی وجہ سے ان کی خضر کی نماز نہ رہ جائے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ حق دکھا دے اللہ حق پرہا دے حق کو میرے دل میں امتار دے اور میرے عمل کا حصہ بنا دے سبحان اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا اور اللہ کو کھو کر کسی نے کبھی کچھ نہیں پایا رب تھی قدر کرنا نہ چھوڑنا ورنہ وہ تمہیں ناقدروں کی محبت میں مقتلا کر دیگا بڑی بیماریوں سے حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر مہینے میں جو سخص تین دن صبح سہد چاٹ لے گا اسے بڑی بیماری نہ پہنچے گی اللہ کی نا فرمانی سے انسان ہمیسہ پریسان ہی رہتا ہے چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے یہ زندگی صرف تک تک خلقی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باف میں اٹھائے ہو دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہے مگر صرف انسان وہ چیز ہیں جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے عورت سر پر ڈپٹہ رکھنے سے عورت اللہ کی رحمت کی سائی میں رہتی ہے اگل گھر بیٹھ کر بادام کھانے سے نہیں آتی یہ باہر جا کر ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے عذر کا سزدہ تھا چند آنسو تھے بھٹکی باتی تھی اور دل کا خالق تھا جب ان کا مالک تھا بہت پرسکون ملاقات تھی جو رب کے ساتھ حرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی ہر جوہ زیارت کی تو اس کی غنہ ماف ہو جاتے ہیں اور اسے نیکی کرنے والا لکھ دیا جاتا ہے تم تھک مجھانا اللہ تمہاری برداست کی طاقت ہو نہیں آجماتا وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے اللہ کو تمہاری برداست کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پہ بھاری پر جاتا ہے زندگی مسلسل جدو زہد ارجوستو جو کا نام ہے کیونکہ اللہ ہر پرندے غوریز کی دیتا ہے مگر اس کے حوصلے میں نہیں ڈالتا ہے بار بار ہار دھو رہے ہو کبھی دل بھی دھو لیا کریں نفرتے بھی تو وہ واقعی طرح فائل رہیں جن کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہے ہم سب مر جائیں گے یہ حقیقت جاننے کے باوسود بھی ہم ایک دوسرے کی دل گفاتے ہیں ایک دوسرے کو عذیت دیتے ہیں گلتی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمیں ہو جائے تو دور کریں ہو سکتا ہے آپ کے پاس بانٹ لیتے لیے کچھ نہ ہو لیکن سکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا جینے والوں کی قدر کیجئے کیونکہ پھر سوائے آنسو اور یادوں کے علاوہ کچھ واقعی نہیں رہتا زندگی جب مسکل وقت میں ناچنا چاہتی ہے تو دھول بجانے والے بھی آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں مسکلات کا پہلا اور آخری حل اللہ پاک سے رجوع کرنا ہے یا رب العالمین مجھے ان لوگوں میں سامت کر دیجئے جو قلیل ہیں اور آپ کے قریب ہیں آمین یا رب بیانا نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں نواز سے حسن اور حسین رضی اللہ اور دنیا بھی میرے تو فول ہیں آج کی بات انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوپر بھی لگتی ہیں جو گرانے کے مجھائے اٹھا دیتی ہیں چار چیزوں کو چار چیزوں سے دھویا کرو زبان کو ذکر سے آنکھوں کو آنسو سے گناہوں کو استغبار سے اور دل کو خوف خدا سے آئے میرے اللہ مجھے ہمیسہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراج کرنے سے حاصل ہو آمین حسطہ اور بھمنٹ جب آدمی کے اندر تاخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں دلوں میں اترنے کے لئے سیدھوں کی نہیں اچھے افاظ اور اچھے اخلاف کی ضرورت ہوتی ہوں مدینہ منورہ کی بیوار کی بری خواہش ہے یا اللہ مجھے اور میری پوشٹ پاتنے والوں کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما آمین اے اللہ مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کرتے اپنی رحمت کی صدقی کر گھر میں خوشیوں کی باریس عطا کرتے حضرت ابو بکر شفیق ازل دعوان انشاءت بمایا لوگوں سے تقلیق قدور کر کے خود اٹھانے میں حقیقی سخاوت ہے ساری تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جو بولنے والوں کے کلام کو سنتا ہے اور ہاموس رہنے والوں کے دل کی بات جانتا ہے الرحمان وہ آزماتہ بھی ہے اور نوازتہ بھی ہے اس کا ہر انداز خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان ہے رہیم ہے اے اللہ بس اتنی سی عرض ہے کہ میری ماں میری زنک ہے اسے صدا سلامت رکھنا مایوسی ایک دلدل ہے آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پرتا کیونکہ دلدل کو ہمیسا پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے ہم بھی عزیب ہیں کہ خود ہی برائیوں سے اپنے دل کو میلہ کر رہے ہیں اور پھر خود ہی سونستے ہیں کہ ہمارا دل میہ کیوں ہی کیوں نہیں لگتا ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا لوگ سنستے ہیں کہ بادشہ کامیاب ہو گئے دورت والے کامیاب ہو گئے مگر قرآن پہتا ہے قد افردہ فل مؤمنون کامیاب ہو گئے ایمان والے انسان امیدوں سے بندھا ایک جتیر پرندہ ہے جو خائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی ابھی بھی وقت ہے نوزوانو نماز قائم کرو مقلس بندہ ہمیں صرف عزواتی اور موفت ہوتا ہے وہ مکار لوگوں کی طرح الفاظ کا چناؤ اور لہزی کی مٹھاس پیدا نہیں کر سکتا در تو صرف وہی دیتے ہیں جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں ورنہ گیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیا کرتے ہیں لوگ آپ کے آنسوں دوپوں اور اداسی پر اتنا بھیان نہیں دیتے جتنا آپ کے غلطیوں پر دیتے ہیں آج کی بات الفاظ پرندے کی طرح ہوتے ہیں جو اونچی اڑان بھی دے سکتے اور نیچے بھی گیا سکتے ہیں کون سے الفاظ کہیں استعمال کرنے کیسے کرنے کس طرح کرنے کیوں کرنے اور کس کیلئے کرنے چناؤں سونس سمجھ کر کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے غم مسئلات اور مسئیبتوں سے محفوظ رکھے آنے دعائیں دینے والے سبر کر دنیا میں کوئی صفی نہیں ہوتا اور دعائیں لینے والے سبر کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں ہوتا عزت پانے کے لئے عزت کرنے پڑتی ہے جو برو کی بات مانتے ہیں ان کا سب کچھ نکھر جاتا ہے کام بھی اور دوسرے معاملات ہوئے اللہ کے ساتھ خلود بری انمول نعمت ہے جس کے لئے یہ دروازہ کھل گیا گویا اس پر خیر کی سب دروازے کھل گئے دروس صریف دروس پاک اتنی تیجی سے انسان کی گناہوں کو مٹیاتا ہے کہ اتنی تیجی سے پانے بھی آگ کو نہیں بجھاتا سبحان اللہ نامحرم جتنا بھی عالی اخلاق ہو مگر ہوتا نامحرم ہی ہے اس لئے کسی نامحرم کے لئے بلاز جگبیل کے اور بھر کے دروازے کھول دینا تواہیوں کا سبب بنتا ہے جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاس کرو اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دے یہ اصلاح کی بہترین کوسس ہے جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم سونستے ہیں کہ کس موائب چارج کر لیتے اسی طرح ایک دن اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سوچیں گے کہ کس کچھ نیک آمان کب لیتے زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مسکن نہیں ہے جس طرح جو میں دوسروں کو توتے ہو کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیتی قوال کے لوگ رہتی ہیں اس جوانے میں جب ضرورت نہ ہو تو کہتے ہیں کوئی کام ہو تو بتانا اور جب ضرورت پر جائے تو ہر بات پر بہانا یہ وقت بدلے گا اور بدل کر فوق صورت بن کر ٹھہر جائے گا اللہ تعالیٰ کی قنصر محبت صرف تین طرح کی ہی فائد مند ہے اللہ تعالیٰ سے محبت اللہ تعالیٰ کی یہ محبت اور وہ محبت جو آپ کو اللہ کی اطاعت کرنے اور اس کی نافرمانے سے بچنے میں مدد کرے خوص رہا کریں گے سوچ کر کے لوگ آپ سے محبت کرے یا نہ کرے آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے محبت کریں گے